جو بابا جی سرکار رحمت اللہ کی کتاب منیر وصر محبت ابھی چھپائی کے مراحل میں ہے اس میں ڈاکٹر محمد حسین صاحب نے ایک بڑا خوصر ادواقع لکھا ہے کہ آپ گاڑی میں نشریف فرما تھے اور ہمیں ہی لکھا سے آگے کہی جا رہے تھے ایک سائٹ پہ جو وہاں کے صدر محترم ہیں جناب محمد ندیم شابان یوسفی صاحب وہ تھے انہوں نے کچھ چیزیں کھانے کے لیے کاٹ کے دی اب وہ بیٹھے اس طرح ہوئے تھے کہ ان کا بایا ہاتھ آسانی سے آگے جا رہا تھا آپ ایسے سر جھکا کے بیٹھے تھے جب انہوں نے کہا سرکار یہ پکڑ لے آپ نے ایسے پیچھے بغیر دیکھے جب ہاتھ کیا تو ہاتھ ان کا ہاتھ پہ ہاتھ لگا چھوڑ دی فوری طور پہ چیز تو کہنے لگے کہ ندیم صاحب سجا دن آدھے پڑاؤ اتنی احتیاط تھی کہ ہاتھ پہ ہاتھ لگنے کے بعد اندازہ ہو گیا فوریو دور پر کہ یہ بایاں انگوٹھا ایدھر ہے تو بایاں آسے پکڑا رہے بایاں آسے نہیں پڑھنے گئے گھر میں باہر چام آسی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی نے کوئی چیز پکڑائی ہو تو آپ نے بایاں آسے پکڑ گئے تو آپ کی سنت پر مداومت اور مواسفت اتنی پختکار تھی کہ کبھی بھی خلاف سنت آپ کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور عبادت اتنی توانائی کے ساتھ کرتے تھے ایک بندہ ان کا نام بھی مونیر تھا مولانا تھے وہ ایک دن ابوبکر مذہب میں نماز فجر کے وقت آئے میں نے یہ بات دیکھی نہیں ہوتے ہوئے لیکن خود بابا جی سے سنی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو میں نے نماز فجر پڑھتے ہوئے دیکھا پھر آپ نے درست دیا پھر میں نے آپ کو شراق پڑھتے ہوئے آپ بڑھاپے میں اتنے جوان ہیں تو جوانی میں تو غزب ٹھاتے ہوگی اتنی یعنی مضبوط آزا کے ساتھ بھی خلاف سنت رکن ادا نہیں کیا تو آپ نے اتنی چستی کے ساتھ اور پورے جسم کے قوت کے ساتھ عبادت کی تو جوانی میں آپ کیا کرتے ہیں اب رحمت اللہ علیہ ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے یہ احسن جو فرم